بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہے جس میں ہر بندہ پریشان ہے اور وہ بزنس کمیونٹی ہو ایک عام شخص ہو یا کبھلین ارادمی ہو تمام کے تمام اس وبائی مرض کا سامنا کر رہے ہیں ہم اس کو مقابلہ تو نہیں کر سکتے نہ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں احتیاط سے اس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور اسٹم جو ہمارے پرفیشنلز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں اسپیشلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا تو زندگی گزارنے کے لئے یہ آپ کو احتیاط کی ویسے بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس پر تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت زیادہ ہے چونکہ زندگی ہوگی آپ کی سانسیں چل رہی ہوگی تو تھوڑی در بات ہو سکتا ہے ہم دوبارہ سے گروہ کریں دوبارہ اٹھیں چونکہ پاکستان ہے تو گروہ کرنا ہی کرنا ہے تو ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں اپنے وطن عزیز کی بات کرتے ہیں یہ دنیا کا خوبصورت ملک ہے یہ جغرافی حالات دیکھ لیں یا کسی بھی پینٹر سے دیکھ لیں پاکستان اللہ نے ایک منفرد شناخت دی ہے تو آج ہم اسی موضوع کو لے کے جو ہم ریگولر بیسز پر جو بی ایس پی کے پلیر فارم سے کر رہے تھے ویک ویجن آفٹر کرونا کی باتیں کریں گے لیکن آج ہمارے ساتھ بہت سارے خوبصورت مہمان موجود ہیں اور ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو مہمان شخصیت یہاں موجود ہیں وہ سینئر ایسٹرم کارپیٹ ٹرینر ہیں یو سیڈ سے وہ بقیدہ فرینڈ ہیں سرٹیفائیڈ ہیں اور اس وقت وہ نہ صرف گورنمنٹ لیول پر کہ کارپیٹ سیکٹر پر بھی ریگولر بیسز بھی وہ ٹریننگ چاہے ہیں وہ دے رہے ہیں اور دنیا کا آس امید لا رہے ہیں تو میں ویلکم کنا چاہوں گا سر سید تکیشہ صاحب ان کے ساتھ آپ جانتے ہی ہوں گے ایک معروف موٹیویشنل ٹرینر سیدی شان جوے صاحب سر آپ کو بھی ویلکم کنا چاہوں گا سر اور ساتھ ساتھ ہماری وہ معیشت جو ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے پاکستان کی اکانومی میں تو بزنسمن جو ہے اپنا اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے تو میرے ساتھ آج پھر ایک خوبصورت پرسنیلٹی معروف بزنسمن جناب علی رضی خان صاحب ہے سر آپ کو بھی ویلکم دیتا ہوں ناظرین کوویڈ نائنٹین اس وقت جو ایک خوف تھا ایک فیر تھا جس میں ہم لوگ اس طرح سے دبے ہوئے تھے کہ ہم لوگ مسکرانہ بھی بھول گئے تھے لیکن کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا بلکہ کچھ ایسی کمپنیز بھی آئیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کنطور میں رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو مایوسی ویسے بھی گناہ ہے تو انہوں نے ایک خوف دلائی ایک امید دلائی اور ایک ویہ کے نام سے ایک ٹریننگ جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ وہ انہوں نے انڈیوڈس کرائیں ویجین آفٹر کرونا تو میں نے بہت ساری ان کی آن لین ٹریننگ بھی ٹریننگ کی کر بھی رہا ہوں لیکن میرے سبیت بہت سارے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اس سینریو میں اس ڈیزاسٹر کی صورتحال میں آپ کو کوئی امید دلانا میں سمجھتا ہوں آج کی اس دور میں کرنٹ سیچوشن میں یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور جب ہم ویگ کی بات کریں تو ویگ سے لیٹڈ ہر وہ شخص جو پوزیٹیو تھنگنگ رکھتا ہو مصبت سوچ رکھتا ہو وہی اس میں گروہ کر سکتے ہیں تو اب آج ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے سینئر اسٹرم کارپیٹ ٹرینر بھی ہیں سیئر تکی شاہ صاحب سارا بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ پورا پاکستان دنیا اس میں آ چکی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ ایک ویگ کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں ایک ہوپ کو ایک امید کو کیا اس یقین کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان گروہ کرے گا دیکھیں پوری دنیا یہ کرونا کے مرش میں مبتلا ہے لیکن اللہ کا خاص یہ کرو ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ اللہ تک نہ تو میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا قرآن پاک میں بھی کہ ہم ضرور آزمائیں گے کس سے آزمائیں گے خوف سے بھوک سے مال کے ضائع ہونے سے اور اولاد سے ہم ضرور آزمائیں گے تو یہ آزمائشیں ہیں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا بھی امتحان لیا ہے یہ بابائیں اور آفات جو ہے یہ آزمائشیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پیچوکے ہمارا یہ مکمل بھروسہ ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے اور اس کا یہ بھی کہنا کہ وہ کسی کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف بھی نہیں دیتا مسائب آلام آتی رہتی ہیں لیکن ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اور اس میں ایک سو دنیا کے عظیم لوگوں کو اس نے شامل کیا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں وہ کیا میار مقرر کروں کہ میں کس شخصیت کو پہلے نمبر پر لے کے آؤں تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ شخص جس نے ایک دنیا میں ایک ملک میں نہیں ایک دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا تو وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر لے کے آ رہا ہے کیونکہ ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے حبیب تھے اللہ تعالیٰ جی کہتا ہے کہ میں اگر رب العالمین ہوں تو اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے اگر اللہ اٹھارہ ہزار عالمین کا رب ہے تو اس نے اپنے محبوب کو اٹھارہ ہزار عالمین کا رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر اس پہ تھوڑی سی بات یہ کروں اور آغاز میں یہ میں ایک بات کہہ دوں کہ چھٹی سہ دیس میں جب اللہ کا یہ حکم ہوا کہ میرے محبوب اب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے تو ذرا غور دیکھیں کہ عرب کی حالت کیا تھی پوری دنیا میں اندھیرہ چھایا ہوا تھا لیکن عرب میں کچھ زیادہ اندھیرہ تھا وہاں انسان نہیں تھا بلکہ حیوان کی زندگی گزاری جا رہی تھی اور انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی تو ایسے وقت میں جب اللہ کے آخری نبی نے آنا تھا اور چیلنج گیا تھا کہ پہلے ان کو انسان بنانا ہے اور اس کے بعد ان کو ایمان کی دولت سے روشن کرنا ہے یہ جو وحشی بنے ہوئے ہیں ان میں ایسی تبدیلی لے کے آنی ہے تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا میں اور جو پوری کائنات کے لیے ایسے رہبر ہیں کہ کائنات تک کے لیے ان کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے تو آپ نے جو فلسفہ پیش کیا اور اللہ کے آخری نبی ہونے کی حصیت جے آپ نے کیا کیا آپ نے کہا کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ برے کیسے بنے ہیں برائی کیسے پھیلتی ہے جیسے آج کل کرونا پھیل رہا ہے تو کرونا پھیلنے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے بڑے واضح حکامات دیئے ہیں کہ اگر تم حلال چیزیں کھاؤ گے اور حرام سے بنا کرو گے احتیاط کرو گے تو اللہ نے کہا کہ میں نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا میں نے علاج نہیں کیا تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں برائی دنیا میں کیسے پھیلتی ہے ایک میں میسج بھی یہ کنوے کر دوں میری یوت بھی یہ بات سب سن رہی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری یوت ہماری آس ہے ہمارا سرمایہ ہے کہ جنہوں نے مستقبل میں اس ملک کو جو پہلا اسلامی ملک ہے اس نے کائنات تک باقی رہنا ہے اور پوری دنیا میں اس نے اپنا مقام پیدا کرنا ہے تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فلسفہ دیا کہ برائی پھیلنے کی وجہ کیا ہے اگر بخار ہو جائے اور بخار کی شدت اختیار کر جائے تو وہ سرسام ہو جاتا ہے تو اس میں ہم کیا علاج کرتے ہیں کہ ہم برف کی ٹکوریں کرتے ہیں جیسے جیسے برف کی ٹکور شروع کی جاتی ہے تو مریض کا ٹمپریچر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی ہم نے ٹکور ختم کی جو ٹمپریچر کم ہوا تھا وہ پھر دوبارہ اسی لیبل پہ آ گیا وجہ کیا ہے کہ بخار کی وجہ جو ہے وہ اگر جگر کی خرابی ہے تو بخار ختم نہیں ہوگا کیونکہ جب تک جگر کی انفیکشن کو ہم دور نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ اس کا بخار ختم نہیں ہوگا تو آپ نے کہا کہ برائی پھیلتی کیسے ہے دنیا میں برائی پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کی جبلت میں ہر انسان کی فطرت میں اور بچے کی فطرت میں بھی یہ جذبہ کار فرما ہے کہ اس میں لے لینے کا جذبہ ہے جو شہ اسے ملے اسے لے لینے کا جذبہ اس میں پایا جاتا ہے لیکن جب یہ جذبہ بے مہار ہو جاتا ہے تو پھر برائییں جنب دینے لگتی ہیں اگر دنیا میں دینے والے دینے والے کم ہوں گے اور لینے والے زیادہ ہوں گے تو پھر برائییں ختم نہیں ہوں گی آپ نے کرونا میں دیکھا کہ اللہ نے جن کو بے پناہ دولت دی ہے اور ان کو یہ شکر کی نعمت بھی عطا کی ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ حقوق اللہ کی بجائے حقوق العباد اللہ کو زیادہ پسند ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو بھوکا ہے اس کو راشن وحیہ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے جس طریقے سے پلاننگ کی ہے اور ستر سال ہو گئے اس ملک میں غریب جو ہے وہ غربت کی چکی میں فس رہا ہے اور جو امیر ہیں وہ امیر سے ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ جو تفریت ہے تبدیلی لانے کی وجہ ہے تو مختصر میں کروں کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ لے لینے کا جذبہ تو پھر آپ نے یہ کہا کہ اس برائی کو ختم کہنے کرنا ہے تو آپ نے یہ کہا کہ لے لینے کے جذبہ کو دینے کے جذبہ سے بدل دو اب جب لینے کے جذبہ کو دینے سے جذبہ سے بدل جائیں گے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک لینے والا ہاتھ ہے اور ایک دینے والا ہاتھ ہے جب دینے والا ہاتھ جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا کہ بھوک ختم ہو جائے گی بارہ ہر گورنمنٹ کے بارہ ہزار دینے سے ان کو ریلیف تو ملا ہے لیکن جو محمد مصطفیٰ کا ہے کہ لینے والے اگر لینے والے زیادہ ہیں دینے والے کم ہیں تو الحمدللہ پاکستان میں جتنی جو ہے وہ انجیوز ہیں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے یہی حقوق و لباق کے لیے کام کیا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دینے والا ہاتھ ویسے بھی لینے والے سے بہتر ہوتا ہے اور آج کل کوویڈ کی جو صورتحال ہے جس میں لوگ پریشان ہیں لوگوں نے حقوق و لباق کے لیے بات کریں تو ہم اس پہ بقیدہ ہیں ہمارے گھروں سے شروع ہوا ہم نے اپنے آپ کو ٹائم دیا اپنی فیملی کو ٹائم دیا اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیا کیونکہ ہم بزنس سے سائٹ پہ ہو گئے تھے ٹچ نہیں تھے لیکن ہم اپنی فیملی کے ساتھ اٹلیس ضرور ٹچ رہے اور آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دینا شروع کر دیا بیشہ کا بزنس مین ہے کوئی سرپسز ہے جو بھی کر رہے ہیں شخص تو اس نے اٹلیس اپنے گھر کو ٹائم دیا اپنی فیملی کو ٹائم دیا تو ان میں بھی کوئی محبتیں قربتیں اور بڑھ گئیں لیکن یہاں میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا عزیشان چویز سب آپ یہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس وقت ہماری یوتھ بڑی ڈبل مائنڈڈ سی ہو چکی ہے آپ ڈیلی یا آپ کی ویکلی بیشہ ٹریننگز ہوتی ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں کہ اب 15 سپتمبر سے آپ سکول کالجز کے طرف آ رہے ہیں کہ وہ ادارے کھل جائیں گے تو کیا خیال ہے اتنی صورتحال جو خوفناک صورتحال ہے ابھی بہت زیادہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تو آیا اس سے کوئی یوتھ کو کوئی فرق پڑے گا یا یوتھ جو سمجھتے ہیں جو گھر میں بیٹھی ہے ان کی بہت زیادہ ہیں وہ کیوں نکلنا چاہتے ہیں لیکن جو ادارے کھلنے جا رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری یوتھ پہ کوئی پوزیٹیو جو ہے اسراز شروع ہوں گے یا تھوڑی در ایجوکیشن کو بھی یا اداروں کو اسٹوڈ کو تھوڑی در کے لیے اور ہمیں بند کرنا ہوگا تینکیو سو مچ وسیم صاحب آپ نے مجھے انوائیٹ کیا اور دیکھیں COVID-19 سے جیسے آپ نے دیکھا کہ COVID-19 کے بات مارچ سے لے کے اب تک سکولز بن رہے ہیں جس میں دیفرنٹ کالجز اور یونیورسٹیز نے آن لائن کلاسز بھی لیں اور آن لائن کلاسز سیشن بھی سٹارڈ ہوئے جس میں آپ کے دیفرنٹ پیپرز جو تھے وہ بھی ایکسٹینڈ ہو گئے اور وہ ابھی تک نہیں ہو جو سکے ایکچولی مسئلہ پرابلم ہماری یوتھ کا یہ ہے یا ہمارے آج کل کی جنگ جنریشن بھی ہمیں تب سے پہلے اپنے اوپر ایک بیلیو دیولپ کرنا ہے دیکھیں اللہ کی ذات پر بروسہ ہوگا تو آٹومیٹکلی چیزیں اور راستے جو ہے وہ بیشک ہمارے راستے میں کلیں گے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو سکلز ہمارے اندر ہیں یا جو سکلز ہم یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں اس کی صحیح انفرمیشن یا ہم اپنے بارے میں صحیح اس کی اوپر ہمیں بیلیو ہے یا نہیں ہے آپ کا question یہ تھا کہ schools 15 september سے کھل رہے ہیں اور after that کیا strategy اپنائی جائے گی یا آیا schools کو ابھی discontinue کیا جائے دیکھیں on both ends safety youth کی ہے اگر 15 september سے admissions کھلتے ہیں schools کھلتے ہیں classes کھلتے ہیں اس سے سب سے بڑا benefit تو ہی ہوگا کہ جن بچوں کو problem آ رہی ہے universities کے students کو جنہوں نے ابھی semester exams دینے ہیں they don't know how to give the papers in the online system even then کہ آپ کی class 7 سے لے کے بچوں کو یہ نہیں بتا کہ online میں کس طریقے سے lecture جو ہوتا ہے وہ تیاری کس طریقے سے کی جاتی ہے preparation کیا کس طریقے سے کی جاتی ہے کیونکہ شروع سے ہمارے ہاں جو سب سے بڑا issue ہے کہ ہم ایک وہ physical class کے اوپر بناوایا ہے کہ teacher نے آگے ایک lecture دیا اور اس lecture کے اوپر جو ہے ہمیں اس کا اس chapter یا اس narrate سے دیکھئے topics related ہمیں information مل گئی اور ہم نے اس کو write down کر لیا یا teacher کی بات کو سن کے ہم نے گا رہا کہ اس کو collaborate کیا اس ہم آپ کر کے اس کی چیزیں کر دیں جہاں تک بات ہے 15 september سے admissions کھلنے کا لیکن جو precautionary measures ہیں کہ ابھی full and final بات نہیں ہے کہ either it will be delayed یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے میرا یہ خیال جو زاتی خیال ہے کہ یہ september سے آگے بھی delay کر سکتا ہے جو کہ corona کی situation ابھی currently چل رہی ہے دیکھو آپ صحیح کہنا ہے موشتی ابھی online classes چال لیں تھی تو دیکھا کہ اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوئے ہیں کہ بہت سارے تو یسے سٹوڈن تھے جن پاس یہ فیسیلیٹیز اویلیبل ہی نہیں تھی اور جن پاس اویلیبل تھی بھی تو وہاں پر نیٹ کی اتنی کی وہ گھمبی صورتحال تھی کہ پراپر چیز جو پریزنٹیشن تھی جا کو لیکچر تھا جا کوئی بھی کلاس تھی اس کا میسج صحیح انداز میں وہ سٹوڈن تک نہیں پہنچ پایا تو اب معاملہ یہ ہے کہ اتراب گورنمنٹ کہہ دیتی ہے کہ آپ کو ہم اگلی کلاس میں جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں پرموٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں آتا ہے کہ نہیں یہ سورتل ٹیسٹ لے لیے جائیں تو عجیب سی وہ میں اس لئے پوچھ رہا تھا کہ وہ بڑے پریشان ہے اس وقت تو پریشان تو بیجنسمن بھی ہیں اور آج کل سمارٹ لوگ ڈاؤن یقین اروز کروایا تھا ہمارے پرمیسٹر نمان خان صاحب نے تو اپنی دنیا کہہ رہی ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن ہی ہونا چاہیے چونکہ سار سار افیر معیشت بھی چلنی چاہیے لیکن احتیاط بھی بہت ضروری ہے تو کیا سمجھتے ہیں علیہ راضی خان صاحب آپ ماشاءاللہ ایک معروف کاروباری شخصیت ہیں آپ لوگ کو اس کا کوئی فرق پڑھ رہے یا کوئی ویڈ کے دو کیسے بہت سارے کام بھی ہوئے بہت شکریہ عسیم بھائی اس کرونا کی ویسے جو اینا ہر تب متاثر ہوئے اس ویسے لیکن اب جو اللہ چال رہے ہیں انشاءاللہ کافی بہتری آئی ہے سمارلاؤن جو خان صاحب نے کی ہے اس ویسے بڑی بہتری آ رہی ہے کاروبار میں اور جو ہمیں چاہیے جو ایسو پیس حکومہ نے دیئے اس پر عمل کریں اور اس عمل کریں اور اس طرقے پر کاروبار اپنا جاری رکھیں سر کاروبار تو ایسے ہی جاری رکھنا پڑا ہے مجبوری بھی ہے ضروری بھی ہے اور معیشت بھی چلانی ہے معیشت چلے گی تو پیسے آئیں گے پیسے آئیں گے تو ہمارے سب کے سرگل چلیں گے اس وقت صورتحال کووڈ کے ویسے کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ اب ہمیں جب اس بات کا یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی چلے گا حالانکہ کچھ دکیورت یہ بھی کہتے ہیں یہ پر فیشنل یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلا بھی ہمارے ساتھ ہی تھا لیکن چکے یہ ہائی لائٹ نہیں تھا اب جب کوئی صورتحال اس طرح کی پینڈیمک ہو گئی تھی کہ ہم خود خوف میں آگئے سو یہ چلنا تو ہے اب میں صحیحہ تکیشاہ سب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر سے صورتحال چلنی ہی ہے تو کیوں نا تمام انڈریسٹریز ہیں ادارے ہیں جہاں جہاں ہم نے بند کیا ہوا ہے یہاں پہ سمارٹ لوگڈون نہیں بلکہ فل فلیڈ لوگڈون ہے ان کو بھی ایس او پیس کہتا ہے اگر کھول دیا جائے تو کہ اس میں کوئی مزائقہ تو نہیں آئی تھی دیکھیں قومیں امیر سے عویر تر کیسے ہوتی ہیں اور میں سٹیڈی کر رہا تھا کہ جو غریب ملک ہیں وہ غریب کیوں ہو رہے ہیں تو سب سے پڑی بات یہ ہے کہ جو قومیں ترقی کر رہی ہیں ایز ای نیشن انہوں نے اپنے ایٹیچوٹ میں تبدیلی پیدا کر لی دیکھیں اقل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ اگر ہم وقت کے مطابق اپنے اندر تبدیلی لے آئیں سب سے پہلے ایک فکسٹ مائنڈ سیٹ ہے ایک گروت مائنڈ سیٹ ہے گروت مائنڈ سیٹ جو ہے اس کے اندر اعتماد ہے اس کے اندر ایک بلیف ہے اس کے اندر اور سب سے پہلے ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے مصبت سوچ اگر ہر شخص کی سوچ مصبت ہوگی تو مصبت سوچ ہونے سے کیا ہے حضرت امام علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انقلاب کیسے آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر انڈویجول اپنے آپ کو بدل لے تو پھر پورا ملک میں تبدیلی آجے گی اگر ہم اپنی سوچ میں تبدیلی لے آئیں اپنے جو ہے وہ ہر کام میں اپنے ٹائم کو ہم دیکھیں کہ ایک ہزار چار سو چالیس منٹ جو اللہ تعالیٰ نے چوبیس گھنٹے میں دیئے ہیں وہ ایک ایک منٹ جو ہے وہ ہمارے پاس حمانت ہے یہ سوچ آجائے کہ ہم نے سپورٹ کرنی ہے اگر جیسے بات ہو رہی تھی کہ گیور اور ریسیور والی تو برائی میں اپنی بات کو مکمل کرلوں اگر آپ اجازت دیں تو کیسے ختم کی کہ آپ نے جہاں یہ کہا کہ لینے کے جذبہ کو دینے کے بدل دو دوسرا یہ بھی کہا کہ برائی سے تو نفرت کرنی ہے لیکن برے کو سینے سے لگانا ہے بڑا مشکل ہے کہ آپ برائی سے تو نفرت کر رہے ہیں لیکن برے کو سینے سے لگانا ہے برائی اگر اس نے جب تک برائی کی نہیں اس کے اندر ایک ایسا جذبہ ہے تو آپ اس کو برائی نہیں کہہ سکتے تاکیشہ صاحب بات جذبہ کی ہو رہی تھی ہے ہم مہین سے کنڈینو کریں گے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے تو بریک کے بعد ہم یہی سے بدلاؤ سے ہم بات شروع کر دیں تو ملتے ہیں چھوڑ سی بریک کے بعد